پردار تالیوں میں بشپ جیمس پال ہر ایک ٹیم کو ہر ایک قوم کو نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جس قوم یا امت کے نوجوان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنی اس ذمہ داری کو نبھانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یقیناً ایسے قومیں ایسی امتیں دنیا میں سرفراز ہوتی ہیں اپنے بچوں کو ہم صبح تیار کرتے ہیں خوبصورت کپڑے پہناتے ہیں اور اس کے بعد خود جا کر اپنے بچوں کو سکول لے جاتے ہیں پھر واپس بھی لاتے ہیں ذمہ داری ہوتی ہے لیکن شاید بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو سنڈی سکول میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اسی طرح تیاری سے اپنے بچوں کو سنڈی سکول لے جائیں بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو آپ پائلٹ ہونے کے لیے آپ ڈاکٹر ہونے کے لیے اس کو تعلیم دلوانے کے لیے بڑی کعوش کوشش کرتے ہیں لیکن آپ قوم کے لیے اپنی امت کے لیے اپنے مذہب کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسا اس نے نہیں کہا ہے کہ جوانی کے پرزند ایسے ہیں جیسے تیروں سے ترکش بھرا ہوتا ہے یہ ترکش آپ کو دیا گیا ہے کہ تیروں سے بھرا ایک خاندان میں بچے ہیں اور تیروں سے ترکش جب بھرا ہے تو تیر دشمنت کے لیے ہوتے ہیں اور شاید میں اور آپ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں نائن شہر کی بیوک کہ ناجوان مر گیا ہے کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ شخص کو زندہ کرے کوئی بھی شخص نہیں ہے لوگ اس جنازہ کے ساتھ ہیں اور سب کی منزل قبرستان ہے کہاں قبرستان نائن شہر کی اس بیوکہ جوان بیٹا مر گیا ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں کہ اسے قبر میں جا کر دفن کر دیں کوئی بھی نہیں ہے اسے دلاثہ دینے کے لیے سب جا رہے ہیں کہ اس ناجوان کو دفن کر دیں نہ جانے آج کتنی مال اپنے بچوں کو کھو چکی ہیں روحانی اعتبار سے ان کے بچے مر گئے اور معاشرہ ساتھ ہیں اور وہ ساتھ اس طرح کا دے رہا ہے کہ آپ کے بچوں کو زندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ آپ کے ساتھ اس لیے شامل ہے کہ آپ کے بچے کو دفن کر دیں لیکن یہ ایک ہستی ہے جسے اس بات کا علم ہوا کہ ناجوان مر گیا ہے اور مجھوں سے زندہ کرنا ہے اور یہی وہ امن وہ امن کا بادشاہ پیس یوٹھ انٹرنیشنل کا سربراہ یسو ہے یہی وہ کابش آج میرے اور آپ کے بھائی ریبرن پیٹر جان کی یہ کابش کہ وہ خدا مند یسو مصی کی دی ہوئی تعلیم کہ اس جگہ پر ان نوجوانوں کو جن کے جنازے جا رہے ہیں ان کو رکھیں اور کہیں کہ یہ نوجوان دفن نہیں ہولا چاہیے اس نوجوان کی خبر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس نوجوان کو زندہ ہونا چاہیے اور ہم زندہ کرنے کے لیے نکھلے ہیں پیس یوٹھ کا یہی مقصد ہے بہت ساری مقصد ہیں پروگرام چلتا رہے گا اور آپ کو ان سارے مقصد سے اگاہ کیا جائے گا میں بڑا خوش تھا کہ مقصد جب میں نے ان کا سنا کہ ایسے گھرانے جن کے گھروں میں میت ہو جاتی ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے کسی ایسے جگہ پر لیکن ان کا یہ کہنا اور یہ عمل کہ وہ ان کے ساتھ مدد کرے اور سارے مقصد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب امن کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہوگا تو یقیناً پھر پیس ہی پیس ہوگی اور امن ہی امن ہوگا اور پھر کئی بر ہم خود کوشش کرتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے لیکن جب یسو کو اٹھایا جائے کشتی سے امن اسی وقت ہوتا ہے آئیے خداوند یسو مسیح کو اپنے خاندانوں سے اپنی کشتی سے جگہیں تاکہ امن ہو جائیں خداوند آپ کو برک کر دیں شکریہ